نمسکار دوستو ایک برہ میں پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل گروہ جی کے میں جہاں دوستو تو ایک برہ میں پھر سے حاجر ہوں آپ لوگوں کے لیے لے کر ایک نئی جانکاری میں ہوں آپ کا اپنا انکت اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں نئے نئے خبر یعنی کہ سرکاری نوکری سے سمبندت ان تمام خبروں کو ہم پیس کرتے ہیں جو آپ کے لیے آوستک ہو سکتی ہیں تو اسی کے سندر میں آج ہم ایک نئی کڑی کا پرارم کرنے والے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ITBP یعنی کہ انڈو تیبیتن بارڈر پولیس فورس نے ہیڈ کونسٹیبل یعنی کہ منسٹریل کی کچھ پدوں کو نکالا ہے یہ لگ بھگ 248 پدوں کی ویکنسی ہے جسے نکالی گئی ہے اس سے الگ لگ بھاگوں میں باٹا بھی گیا ہے جیسے کہ 135 میل ہو گئے ہیں تیس فیمیل اور یا پھر ہم بات کریں ایسے لوگوں کی جو پہلے سے ہی کاری کر رہے ہیں ITBP میں تو ان کے لیے 90 سیٹ اس میں ریجرب ہے یعنی کہ جو کہا جاتا ہے کہ بیبھاگی پریشہ کے مادے ہم سے 90 لوگوں کا چین کیا جانا ہوگا تو اسی کے سندر میں آج ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آر تاریخ سے اس کا جو فارم ہے وہ بھرنا پرارم ہو جائے گا ابھی یہ فارم بھرا جانا پرارم نہیں ہوا ہے ابھی اس میں ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیسن بھی جاری نہیں کیا گیا ہے تو جب ڈیٹیلڈ نوٹیفیکیسن آئے گا تو ہم اس کے بارے میں آپ لوگ کو اور سے جانگاری دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک مطر ہیں جن کا دھیان ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے تو وہ ہے اس سمیں اس منسٹریل پوشٹ پر موجود ہیں یعنی کہ وہاں کاریرت ہیں اس سمیں آئی ٹی بی پی میں ہیڈ کانسٹیبل کی منسٹریل پت پر وہ تینات ہیں تو چلی ہم اسے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ اس کا سیلیکسن پروسس کیسے ہوتا ہے اور کیا اس کے بارے میں جانگاری دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اب چونکہ وہ ہے بہت دور ہیں تو آمنے سامنے بات کر پانا تھوڑا سا مسکل تھا اس لئے ہم نے کال پہ ہی بات کیا اور جانا اس سبھی چیزوں کو جو ایک ابھیارتھی کے من میں پرسن رہتے ہیں اس کے سندر میں تو چلی آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا اس پوشٹ کے بارے میں ہلو ہاں انکیت کیا ہے ہاں دلی بھائی اور کیسے ہو ہم سیکھ ہیں بس مست چل رہا ہے جہاں بارش کا موسم آ رہا ہے کٹ رہی ہے جب بتاؤ چال چال ہے کہاں ہے اس سمیں یہی ہے سامنے اب جہاں پوشٹنگ بھی تھی ابھی یہاں تو دو سال ہوا ابھی یہ ایک سال ہو رہنا پھر نیکس پوشٹنگ آئی اور وہاں کیا حال چال ہے سب بڑیاں ہے چیزوں میں سب بڑیاں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھرتی نکلی ہے جانکر یا نہیں جانکر یہ ہے ہاں ہمارے ہمارے واتساب گذوب میں بھی کسی نے ڈالا تھا نکلی ہے ہیچ کانسٹے والمینسٹری ہمارے واتساب گذوب میں وہی ریکینسی آہ بھی جا کے آئی ہے بہت دنوں بعد آئیں بیچ میں ایک اور رونا تھا تو ابھی جا کے آئیں میرے گروپ میں جیسی ریکینسی آہ تھی آگیا تھا تو اسی وقت جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ یوٹیوب چینل ہے میرا تو اب بہرثیوں کو جانکاری ہو اس کے بارے میں جو سٹا رہتی ہے کوئی بہرثی آتی ہے تو اسی کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو کس بیچ میں آپ کا ہوا 2020 میں ہوا تھا آہہہ 2019 میں ہوا تھا تو پہتائیے اس کے بارے سالے اپنے پروچس کے بارے میں کیسے کیسے ہوا تھا آف کا تھوڑا 2019 میں جو تو وہ پروسسس تھا تو اپلائی کرنے کے بعد معلی جی ایڈمی کارڈ آیا تھا تو سب سے پہلے تو فیجکل ہی ہوا تھا اپنا ہائٹ ویٹ چیز ہوا تھا فیجکل میں تین سٹیپ کروایا تھا فیجکل میں ہی تین سٹیپ تھا سب سے پہلے رننگ کروا تھا دوبار اس کے بعد رننگ میں جو کوالیفائی ہو رہے تھے پھر لانگ جمپ ہوتا تھا پھر ہائی جمپ ہوتا تھا پہلے ریس تھا پھر لانگ جمپ پھر ہائی جمپ ہاں یہ تینوں اس فیجکل میں آ جاتا تھا میرے ٹائم میں وہ ہی تھا ہمیں لگتا اس بار بھی ہو ہی ہونا چاہیے نوٹیفکیشن دیکھے گا دیکھے ہوں گے نوٹیفکیشن میں نے دیکھا تھا یہی تھا پہلے فیجکل تھا یہ پہلا ہوتا ہے اس کے بعد سے اس میں جو کوالیفائی ہوتا ہے ان کو پیٹن ٹیکس میں بلایا جاتا ہے اچھا یہ لوگ موہم کو لگتا ہے کوالیفائی نیچر ہوتا ہوگا ملدب جو سمیں دیا جاتا ہوگا اس میں پورا کر لے رہے ہیں بس بس وہی ہوتا ہے اس میں کوئی ماکس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے جو اس کا منمم وہ ہوتا ہے اس کو پار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ریٹن ایک جام ہاں ریٹن ایک جام ہوتا ہے کیسے ملد پرسناتے ملد اوپ جیٹکل ہوتا ہے کیا ہو بہت بیقلپی رہتے ہوں گے بس بہت بیقلپی ایک لین کا کوسچن ڈو لین کا ہوئی ہے ملٹی sois question اسی کی عادر پہ مجھے لگتا ہے کٹ آف بنتا ہوگا پھر بعد میں ہاں جو کٹ آف بنتا ہے اس کے بعد اس کیلنگ ٹیسٹ بلاتے ہیں ٹائپنگ کے لئے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائپنگ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ فائنل کٹ آف بنتا ہے ٹائپنگ کے بعد ٹائپنگ جو ہوتا ہے وہ بھی کوالیفائنگ نیچر ہوتا ہے کہ اس میں مطلب میمتطلب نمبر ملتے ہیں نہیں نہیں کوالیفائنگ ہی ہوتا ہے اچھا کوالیفائنگ ہوتا ہے کوالیفائنگ ہوتا ہے اس کا کوئی معرص نہیں ہوتا ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ پہلے ریٹن اگزام کراتے ہوں گے پھر ریٹن اگزام کا جو کٹ آف رہتا ہوگا کچھ کم ہی رہتا ہوگا موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ بہت 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 بڑی ہیں آفیس ورکی ہے کہیں نہیں اپنا آفیس کا ہی کام ہوتا ہے سسٹم پہ ہی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس میں ہائی ٹوٹ کا جو میجرمنٹ ہوتا ابھی ہم کو لگتا ہے کہ سامانے جو جی ڈی ہوتا ہے جی ڈی سے کمی رہتا ہوگا ہاں اس میں لکھا رہتا ہے عوام ٹوٹ کا ہوتا ہے جی ڈی کا تو بہت ڈی ہوتا ہے اچھا آچھا اس میں پانچ سنٹی میٹر کم ہی جاتا عوام ٹوٹ سسٹی فائم رہتا ہے سب کے لئے باقی سٹ کے لئے ساید کچھ کم زمت ہے بہت 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 ہمارے ٹائم میں تو ابھی بھی وہ ہی ہے کریٹرٹریاں بدلہ نہیں ہوگا میں دیکھا تھا یہ سب لگ بھک تھا مجھے لگتا ہے ڈیٹیل نوٹیسی کیسے نہیں آیا ہے کیونکہ آر تائک سے فارم بھارا جانا سرو ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی جانکاری چاہیے ہوتے بتائیے ہاں دیکھئے کچھ اپرسن لیتے ہیں اپنے درسکوں سے بھی اپرسن آئے گا پھر میں پھر سے انٹرویو آپ کا ہوگا بلکل میں تیار رہوں گا مجھے لگتا ہے سب سے پہلے فیجیکل ہوتا ہے فیجیکل کے بعد پھر ریٹن ہوتا ہے پھر ریٹن کے بعد رسکل ٹیسٹ یعنی کی ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہوگا پھر مجھے لگتا ہے ڈاکیمنٹیشن اور میڈیکل ہوتا ہوگا وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتا ہے ٹائپنگ کیسا ہوتا ہے ٹائپنگ مطلب مجھے لگتا ہے ہندی یا انگلیس میں سے کوئی ایک چوننا ہو رہیتا ہوگا ہاں ایک چوننا ہوتا ہے جس میں آپ تانفرٹیبل ہو ہندی میں چونیں گے تو تیس ورڈ پر منٹ ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور انگلیس چوننگ گے تو اس میں ٹھرٹی فائز ہے ورڈ پر منٹ اور کچھ ڈیٹیل میں جانکاری چاہیے ہوگا تو بتانا تھوڑا میں بیجی تھا چلیے ٹھیک ہے تو پناہ کام کریے ہاں اتنی جانکاری تجابت ہے اور فیلحال ملدب ابھی تو کوئی پرسن نہیں آ رہا ہے میرے مند میں اور جب ابھیارتی بتائیں گے اور جب درستک بتائیں گے تو ہاں پھر آگے پھر پرسن ہوں گے ٹھیک ہے تو بس انٹرویو کے لئے یہ ملدب بہت بہت دنیباد جانکاری دینے کے لئے آرے کھوڑ نہیں دنیباد کیا ہے اس میں چلیے ٹھیک ہے اپنا پروفائل وفائل ملدب جو ورک پروفائل وفائل اس کے بارے میں کافی سکتا رہتی بچوں کو جاننے میں تو اس کا بھی جانیں گے لیکن بعد میں جانیں گے اوکے اوکے جب آپ ہیں وہاں پر موجود ہیں تو کوئی سمیسہ نہیں ہے مجھے کوئی سمیسہ نہیں آئے گی رہا ہی آپ کے بچوں کو آئے گی جو ان کو کوئی کمپلین ریز کرنا ہوگا چلیے ٹھیک ہے ستمہ دان کیا جائے گا جڑ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت دنیباد اوکے دنیباد تو جیسا کہ آپ اب انہیں سنا کہ ہمارے مطر جو تھے وہ ITBP میں جو ہیڈ کونسٹیبل منسٹرل پت پر اس میں تینات ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بہت بستار سے بتانے کا پریاس کیا کہ کس پرکار سے اس میں چین فرکریہ کیا ہے اس بھرتی کی اور اس سے سمبندی تمام پرسنوں کو ہم آگے بھی لے کر آئیں گے تو یادی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کسی پرکار کا کنفیوزن ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس پد سے سمبندیت کوئی بھی سوال ہو تو آپ بے دھڑک ہو کر سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جو اس سمیں خود اس پد پر تہنات ہے اور وہ کارے کر رہا ہے تو کسی پرکار کی کوئی بھی پرسن آپ کے مند میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس پوچھ سمبندیت ہم ان کا دوبارہ انٹرویو لے سکتے ہیں جس میں آپ کے تمام پرسنوں کو ہم اس میں سامل کریں گے تاکہ آپ کو بہترین جانکاری ہو سکے اس پوچھ کے بارے میں تو آسے کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہمیں جل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ جب ہم نئے ویڈیو لے کر آئے تو اس کی جانکاری آپ کو ہو سکے تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنے بات ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں